السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو گرس سٹوری بینگ میں خوش آمدین پیارے بچوں کی پیاری کہانیاں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں آج کی کہانی کا عنوان ہے سچی محبت آئرہ گول مٹول اور پیاری بچی تھی آئرہ جب بھی کوئی خلط کام کرتی اس کی امی کہتی ایسا مت کرو ورنہ اللہ تعالی آگ میں جلا دیں گے اس ایک جملے نے آئرہ پر اتنا سر ڈالا کہ اس کی ننے منے دل میں اللہ تعالی کے متعلق عجیب سا خوف پیٹ گیا اور پھر اس کے دل سے اللہ کی محبت ختم ہو کر صرف آگ میں جلائے جانے کا خوف ہی رہ گیا آئرہ نے اسکول سے آ کر بیک ٹیبل پر رکھا اور فرج سے بوتل نکال کر پانی پینے لگی امی کچن سے نکل کر خوشگوار لہجے میں کہا آپ کے لئے ایک بہت اچھی خوشخبری ہے جلدی بتائیں امی آپ کے پھوپو اور چچچان کل صبح آ رہے ہیں امی نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ یہ اسمی آئرہ نے خوشی سے کہا اور امی اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کھانا نکالنے کے لئے کچن میں چلی گئیں آئرہ کی اپنی پھوپو سے بہت دوستی تھی پھوپو بھی اس سے بہت پیار کرتی تھی اور آئرہ ان سے ڈھیروں کہانیاں سنا کرتی تھی دوسرے دن جب آئرہ اسکول سے گھر آئیں تو اس کی پھوپو آ چکی تھی آئرہ کو دیکھتے ہی انہوں نے اسے بہت پیار کیا اور دونوں نے مل کر خوب باتیں کی ابھی وہ دونوں باتوں میں مصروف ہی تھی کہ امی نے کھانا لگا دیا امی نے کافی مزیدار کھانا بنایا تھا کھانا کھا کر پھوپو آرام کرنے چلی گئے جبکہ آئرہ سوفے پر ہی لیٹ گئی آئرہ کی ابھی آنکھ بھی نہ لگ پائی تھی کہ امی نے اثر کی ازان ہوتے ہی آئرہ کو جگانا شروع کر دیا پیاری آئرہ اٹھو شابر نماز پڑھ کر سو جانا امی نے پیار سے جگاتے ہوئے کہا پلیز امی تھوڑی دے سونے دے نا پھر میں خود ہی اٹھ جاؤں گی آئرہ نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے اب اٹھو نماز ختم ہو جائے گی تو جب اٹھو گی کیا تمہارا تو نماز پڑھنے کا دل ہی نہیں چاہتا امی نے غصے سے کہا اسی وقت پھوپوپ کمرے سے نکل کر آ گئیں انہیں اس پورے معاملے کی خبر ہی نہیں تھی کہ امی کیوں آئرہ کو ڈانٹ رہی ہیں کیا مسئلہ ہے نماز کیوں نہیں پڑھتی جواب دو آخر کیا بات ہے مجھے ڈر لگتا ہے امی کے مجھے ڈر لگتا ہے امی کے مسلسل بولنے پر آئرہ نے مختصر جواب دیا کس سے ڈر لگتا ہے امی نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا اللہ تعالیٰ سے وہ آگ میں جلا دیتے ہیں نا یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی امی حیرت سے موں کھولے آئرہ کو دیکھنے لگی اب پھپو کی سمجھ میں سارا معاملہ آیا وہ آئرہ کے قریب آ کر اسے پیار سے چھپ کر آنے لگی جبکہ امی کو اب اپنی غلطی کا حساس ہوا کہ انہوں نے آئرہ کو کبھی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں تو بتایا ہی نہیں رات کو جب پھپو عشقی نماز پڑھ رہی تھی آئرہ کہانی سننے کے لئے ان کے کمرے میں داخل ہوئی انہیں نماز پڑھتا دیکھ کر وہ وہیں بیٹھ پر بیٹھ گئی تھوڑی دیر میں جب انہوں نے نماز ختم کر لی تو وہ بولی پھپو ایک بات بتائیں آپ نماز کیوں پڑھتی ہیں اسی وجہ سے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آگ میں نہ جلائیں پھپو نے پیار سے کہا نہیں بھائی اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں اتنے دھیر سارے احسانات کیے ہیں مجھ پر میں انہی نعمتوں کا شکر ادا کرتی ہوں نماز میں تاکہ وہ مجھے جنت میں جگہ دے دیں پھپو نے دھیرے دھیرے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کیا آپ کو لمحی اچھے لگتے ہیں آئرہ نے پھپو کے لہجے کی مٹھاس محسوس کرتے ہوئے حیرانگی سے سوال کیا ہاں بھائی جب وہ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں تو مجھے بھی ان سے محبت ہے پھپو نے جواب دیا بچوں سے تو سب پیار کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ تو ان سے بھی پیار نہیں کرتے پھر آپ سب کیسے پیار کر سکتے ہیں آئرہ نے معصومیت سے کہا اللہ تعالیٰ سب سے پیار کرتے ہیں اور بچوں کو تو وہ اور زیادہ چاہتے ہیں اسی لئے ان کی دعائیں بھی بہت چل سن لیتے ہیں اور بچوں کے گناہوں پر وہ ان کو سزا بھی نہیں دیتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں پھپو نے اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے کہا کیا وہ مجھ سے بھی پیار کرتے ہیں آئرہ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا ہاں بھئی جتنا پیار آپ کی امی آپ سے کرتی ہیں وہ ان سے ستر گناہ زیادہ پیار کرتے ہیں پھپو نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا مگر میں تو نماز بھی نہیں پڑتی بلکہ کوئی بھی اچھا کام نہیں کرتی کیا پھر بھی وہ مجھے ہاتھ میں نہیں جلائیں گے آئرہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا اگر آپ بری باتیں چھوڑ کر اچھے کام کرنے لگ جائیں تو انہوں نے ایسے لوگوں کے لئے جنت تیار کر رکھی ہے آگ کا عذاب تو اللہ نے کافروں کے لئے تیار کیا ہے مسلمانوں پر تو وہ بڑے مہربان ہیں پھپو نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا یہ پہلو تو اس کے لئے بلکل نیا تھا آئرہ کی امی نے کبھی اسے جنت کے بارے میں بتایا ہی نہیں تھا یہی سب باتیں سن کر تو اسے بڑی خوشی ہو رہی تھی تو ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے آئرہ نے جوش بری آواز سے کہا اور پھپو کی چہرے پر ایک خوبصورت مسکراحت پھیل گئی آپ سب سلامت شاد و آباد رہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں فی امان اللہ